اسلام علیکم گائز آئی فون 11 پرو اور 11 پرو میکس یہ دونوں موڈل جو ہیں اور ان کے ساتھ آئی فون 11 جو پرو موڈل نہیں تھا یہ تینوں موڈل ایپل نے 2019 میں سپٹیمبر میں ریلیز کیے تھے یعنی اپروکسیمیٹری دو سال ہو چکے ان کو مارکٹ میں آئے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ 2021 میں آئی فون 11 سیریز میں سے کوئی فون لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ڈیسیزن کیسا ہوگا اور ان کی پرائسز کیا ہیں ان کا ڈیزائن اور ڈیفرنڈ موڈلز کے ساتھ ان نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ان کے جو سپیکس میں تھوڑے ڈیفرنسیز ہیں وہ بتاؤں گا کہ آپ اگر آئی فون ٹین ایس یا ٹین ایس میک یعنی جو اس سے پچھلی واری سیریز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو آئی فون 11 پرو سیریز میں جانے کے کیا بینیفٹس ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کینلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیوز ملتے رہتے ہیں سو سٹے وید می لیٹس رول دا ویڈیو گائز آئی فون 11 پرو کی اگر ڈیزائن کی بات کریں تو اس کا ڈیزائن بلکل آئی فون ٹین آئی فون ٹین ایس کے جیسے ہی ہے یعنی کہ یہ وہ والا موڈل ہے جو کہ میک سائز میں نہیں آتا بڑا ہی آپٹیمم اس کا جو سائز ہے بڑا ہی ایلگینٹ ہے بڑا ہینڈی فون ہے یعنی وہ لوگ جن کو آئی فون ٹین والا سائز پسند ہے آئی فون ٹین ایکس اور پھر آئی فون 11 پرو بھی ان کو دیفنیٹلی پسند آئے گا کیونکہ یہ سیم باڈی سٹرکچر میں سیم گریپ اور سیم اس کا جو ایک فیل ہے وہ اس فون کی ہے سو یہاں پہ آپ کو بالکل ویسے ہی رائٹ سائٹ پہ جو اس کا ہے پاور بٹن ہے یہاں پہ سیم ٹری ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اس کا جو والم اپ اور والم ڈاؤن بٹن ہے اور یہ اس کا میوٹ سوچ ہے فرنٹ پہ آپ کو یہاں پہ فیس آئی ڈی دیکھنے کو ملتا ہے جس میں یہاں پہ آپ کا سپیکر ہے آپ کا ائر پیس ہے یہ فرنٹ سیلفی کیمرہ ہے نیچے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو یہ سپیکر نظر آئیں گے اور یہاں پہ اس کا مایکرو فون ہے اور خاص طور پہ اگر اس گولڈ کلر کی اوپر آپ اس شیمپن کلر میں جو اس کا سٹینلیس سٹیل کا ریم ہے اس کو دیکھیں تو یہ کافی کمال کا لگتا ہے بہت ہی ایک پریمیم اور اچھی لک آتی ہے اس کلر میں اس فون کی یعنی پرسنلی میرا یہ جو فیوریٹ کلر ہے گولڈ آئی فون ٹین میں تو ہمیں صرف سلور اور بلیک کلر دیکھنے کو ملتا تھا ٹین ایس میں ایپل نے پھر تین کلر متعارف کروائے تھے اب آئی فون ٹین ایس اور آئی فون ٹین پرو کا جو گولڈ کا کلر ہے اس میں سلائٹلی ڈفرنسیز ہیں میں یہاں پہ پکچرز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دونوں کے کلر میں کیا کمپیرزن ہے آپ کو جو آئی فون ٹین پرو کا جو گولڈ کلر ہے وہ تھوڑا زیادہ برائٹر نظر آئے گا تھوڑا زیادہ لائک وہ اس سے ٹین ایس کا جو گولڈ کلر وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے وہ تھوڑا ڈارکش ٹون میں آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا برائٹ کلر ہے سو یہ اس کا اوورال ڈیزائن ہے اس کی بیک سے آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریم یا اوورال اس کا جو سٹرکچر ہے کافی ایک مزے کا فون ہے اگر آپ اس کو ون ہینڈلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جن کو بڑے ڈسپلی میں بڑے سائز میں فون پسند نہیں ہے تو ان کے لیے یہ بڑا ہی بڑا ہی کمال کا سائز ہے اگر آپ چھوٹے فون میں اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈسپلی سائز کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں 5.8 انچ کا سپر ایٹینا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جس کی سکرین ٹو باڈی ریشو ہے وہ تقریباً 84% ہے اور اس کے جو پی پی آئی ہے اس کی جو پیکزل پر انچ دنسٹی ہے وہ فور ففٹی ایٹ ہے یعنی کافی اچھی پیکزل دنسٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کا جو دسپلی ہے وہ کافی شاپ کالٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس کے جو کلرز ہیں آپ تھوڑی سی برائٹنس انکریز کر کے آپ اس کو دکھاتا ہوں میں آپ کو تو یہاں پہ اس کے جو کلرز ہیں وہ آپ کو کافی کمال کے ملتے ہیں آپ ذرا اس کو کلوز اپ میں دیکھیں گے تو آپ کو ان کی کلر ایکوریسی کا اچھے سے بتا چلے گا جہاں تک اس کی برائٹنس کا سوال ہے تو یہاں پہ ہمیں 800 نٹ سک برائٹنس لیول اس کا دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس سے جو پچھلا موڈل ہے اس کا آئی فون ٹین ایس وہاں پہ 625 برائٹنس ہے یعنی یہ زیادہ برائٹر ڈسپلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کی تھوڑی سی برائٹنس کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی ڈسپلی کو پروپر ابزرو کر پائیں سو یہ آپ غور سے اس کو دیکھیں آپ کسی بھی اینگل سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کسی قسم کا وہ جو ایک ڈسپلی کے اندر ایک بلو سا کلر نظر آتا ہے یا سائٹ سے اگر آپ ڈسپلی کو دیکھیں گے تو آپ کو ڈسپلی پروپر نظر نہیں آتا تو میں جتنے بھی اینگل سے اس کو آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو پروپر اس کا جو ایک شاپ کلر اور شاپ جو ڈسپلی آپ کو نظر آئے گا گائز اس کی جو ریزولوشن ہے وہ 1125 بائی 2436 ہے یعنی کافی اچھی ریزولوشن ہے اس کی اس کے ڈسپلی کے سائز کی حساب سے اوورال اس کا جو ایک یوزر ایکسپیرنس ہے وہ کافی کمال کا ہے ڈسپلی کا یعنی آپ کو اس کی جو کلر کالٹی ہے کلر ایکوریسی ہے اس کی جو کنٹراسٹ ریشو ہے تمام ایریاز میں یہ کمال کا پروفارمنس دیتا ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت نہیں ملے گی کہ آپ کا جو فون کا ڈسپلی ہے وہ کسی بھی انڈرائیڈ ڈسپلی سے کم ہے ایسا نہیں ہے ایپل کے جو LCD ڈسپلی بھی ہوتے ہیں وہ بہت کمال کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ تو ہمیں OLED سپر ریٹینا XDR ڈسپلی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کافی اچھا ڈسپلی ہے اگر آپ اس کو پرسنلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آئی فون 11 پرو میں آپ کو 3D ٹچ دیکھنے کو نہیں ملتا یعنی اس سے پہلے جو موڈل ہے آئی فون 10 اس وہاں پہ اگر آپ کسی بھی آئیکن کو پرس کرتے ہیں تو اس کے ڈسپلی میں یہ فیچر ہوتا ہے کہ اس کے جو ڈیفرنٹ فیچر پاپ اپ کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کسی بھی آئیکن کو پرس کرتے ہیں تو اس کے جو فیچرز ہیں وہ اس طریقے سے اوپن ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ پریشر سنسٹیو ہے یعنی کہ اس کے ڈسپلی میں یہ کالٹی نہیں ہے سوفیر کے اندر یہ چیز ایڈ کر دی گئی کہ اگر آپ کسی بھی آئیکن کو اس طرح پریس انڈ ہولڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو نیچے سے ہیپٹیک انجن کی ایسی فیل آتی جیسے آپ نے ایکچول میں اس کو پریس کی ہے آئی فون 11 پرو کے کیمراز میں جو ایک میجر چینج تھا وہ یہ تھا کہ ایپل نے اس بار اس میں ٹرپل کیمرہ مجھول انسٹال کیا تھا یعنی اس میں جو تھرڈ کیمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ الٹرا وائٹ کیمرہ ہیں اس سے پہلے مین کیمرہ اور ٹیلی فوٹو کیمرہ ہی آپ کو آئی فون ٹین ایس کی سیریز میں دیکھنے کو ملتا تھا لیکن یہاں پہ ایپل نے نہ صرف اپنے مین کیمرہ کو امپروو کیا بلکہ اس کا جو تھرڈ کیمرہ تھا ہے الٹرا وائٹ کیمرہ وہ بھی متعارف کرا ہے جس کی وجہ سے آپ وائیڈ اینگل شاٹ لے سکتے ہیں جہاں تک ان تینوں کیمرہ کے سپیکس کا سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ہمیں جو مین کیمرہ ملتا ہے وہ ٹویل میگا پکزل ایف ون پوائنٹ ایٹ اپرچر کے ساتھ ہے کافی وائیڈ اینگل ہے اور ٹوانٹی سکس ایم ایم وائیڈ ہے یہ کیمرہ جبکہ اس کا جو ٹیلی فوٹو کیمرہ ہے وہ بھی ٹویل میگا پکزل ہے ایف ٹو پائنٹ زیرو پرچر کے ساتھ جبکہ پچھلے سال یہی ٹیلی فوٹو کیمرہ آئی فون ٹین ایس میں ایف ٹو پائنٹ فور تھا یعنی کہ یہاں پہ ہمیں ٹیلی فوٹو کیمرہ بھی کافی ایمپروو فارم میں ملتا ہے اس کا پرچر زیادہ ہے زیادہ لائٹ آئے گی اس میں اور تیسرا جو کیمرہ ہے ٹویل میگا پکزل ایف ٹو پائنٹ فور پرچر کے ساتھ ایلٹرہ وائیڈ کیمرہ اس سال آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کیمرہ کے ذریعہ آپ بہت اچھی وائیڈ اینگل شوٹ لے سکتے ہیں وہ لوگ جن کو وائیڈ اینگل یا لینڈس کے فوٹوگ سکتے ہیں لو لائٹ میں اس سے کافی اچھی پکچر لے جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی سٹیل تھوڑا اس میں گنجائش ہے کہ اگر جس طرح آئی فون تھرٹین کی سیریز میں سیم اسی کیمرہ کو یعنی الٹرہ وائیڈ کیمرہ کو ایف وان پوائنٹ ایٹ پرچر کے ساتھ مطارف کروایا گیا تو وہاں پہ آپ کو لو لائٹ الٹرہ وائیڈ فوٹوگرافی بھی کمال کی ملے گی لیکن یہاں پہ اس کی جو لو لائٹ وائیڈ اینگل شوٹ ہے وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو گر لائٹ میں اگر آپ اس سے وائیڈ اینگل شوٹ لیتے ہیں اس کیمرہ کو یوز کرتے ہوئے تو وہ کافی کمال کی پکچرز ہوں گی کائز اگر ہم بات کریں اس کے سیلفی کیمرہ کی تو یہاں پہ ہمیں ٹویل میگا پیزل ایف ٹو پائنٹ ٹو پرچر کے ساتھ یہ وائیڈ اینگل سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے سیلفی کیمرہ جو ہے اس کا یہ اتنا وائیڈ نہیں ہے لیکن آپ ایک سوفٹوئر ٹوئیگ کے ذریعے اس کو تھوڑا وائیڈ کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ ایپل اپنے ہارڈ ویر میں اپنے کیمرہ میں بیسیکلی اس کا جو پرچر وہ زیادہ بڑا کرے تاکہ آپ بڑے اچھے جو شوٹ ہے آپ لے پائیں اور اس سیلفی کیمرہ کا مین ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ٹویل میگا پیزل سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ اس سے جو پچھلے والے موڈل ہیں آئی فون ٹین ایس اور ٹین ایس میکس وہاں پہ یہی جو سیلفی کیمرہ تھا وہ ایف 2.2 اپرچر کے ساتھ سیون میگا پیزل تھا یعنی فائیو میگا پیزل زیادہ آپ کو یہاں پہ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اوورال قوالٹی میں بہت زیادہ کو زمین آسمان کا فرق نہیں ہے گائز آئی فون 11 پرو میں ہمیں اے تھرٹین بائیونک چپ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ سیون نینو میٹر ہے اور اس کے جو سپیکس ہیں سی پی ایو میں وہاں پہ ہمیں ہیکزا کور ٹو انٹو ٹو پوائنٹ سکس فائیو گیگا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ اس کا جو جی پی او ہے وہ ایپل فور کور گرافکس پر مبنی ہے یعنی فور کور گرافکس والا جو اس کا سی پی او ہے اور اس کو اگر ہم کمپیر کریں پچھلے سال کی چپ کے ساتھ تو یہاں پہ آئی فون ٹین ایس میں جو چپ دیکھنے کو ملتی ہمیں وہ ایٹ ٹویلو چپ ہے سیون نینو میٹر ہی ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ جو ہیکزا کور اس کا جو نمبر ہیں وہ تھوڑا کم ہیں وہاں پہ ٹو انٹو ٹو پائیو گیگا پروسیسر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کا جو جی پی او ہے وہ سیم ویسا ہی ہے جو کہ آپ کو 11 پرو میں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی دونوں کی جو جی پی او ہیں وہ سیم ٹو سیم فور کور گرافکس پر مبن آئی فون 11 پرو کی سیریز میں ہمیں تین ڈیفرنٹ میموری سائزز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں بیس لائن سٹوریز جو ہے وہ 64 جی بی ہے اس کے بعد 256 جی بی اور جو فائنل اس کا جو میکسیمم ورجن آتا ہے وہ 512 جی بی ہے یعنی یہ تین میموری سائزز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان تینوں موڈلز کے ساتھ جو اس کی ریم ہے وہ 4 جی بی ریم ہے یعنی کافی اچھی ریم ہے اگر میموریز کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی لیگ ی یعنی کسی قسم کا کوئی ایسا ایکسپیرینس بلکل بھی نہیں آتا یعنی یہ ایک مور دن اینف فون ہے اگر آپ بہت ہائیلی بجٹ میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور ایک میڈیم کے قریب قریب جو بجٹ ہے اس کے حساب سے فون لینا چاہتے ہیں تو آپ کو تینوں میموریز میں یہ فون جو ہے وہ آپ کو آویلیبل ہوگا گئیز آئیفون 11 پرو اور 11 پرو میکس ان دونوں موڈلز میں آپ کو چار ڈیفرنٹ کلر دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں جو سب سے کمال کا کلر ہے جو پرسنل مجھے لگتا ہے وہ گولڈ کلر ہے جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو تین کلر ہے میں آپ کو پکچرز میں دکھا دیتا ہوں جس میں ایک سپیس گری کلر ہے تھوڑا ڈارک ٹون میں ہے اس کے علاوہ ایک میڈ نائٹ گرین کلر تھا جو اس موڈل میں سپیسیفکلی ای یعنی یہ تین جو کلر ہیں سپیس گری گولڈ اور سلور وائٹ یہ تینوں کلر تو نارملی ایپل ہر سال ریلیز کرتا لیکن چوتھا کلر جو میڈ نائٹ گرین ہے جو آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہیں وہ ایپل نے اس موڈل میں ریلیز کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہمیں وہ کلر 12 سیریز میں دیکھنے کو نہیں ملا جہاں تک کلر کی چوائس کا سوال ہے کہ آپ کو کون سا کلر لینا چاہیے تو میں کبھی بھی اس معاملے میں کسی کو گائیڈ نہیں کرتا ہر بندے کی اپنی پ کلر لینا چاہیے کیونکہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا کلر ڈیمانڈ میں ہے می بھی وہ کلر آپ کی لیے نہ بناو اور آپ تھوڑے دنوں میں ہی اس سے بور ہو جائیں سو آپ وہی کلر لیں جو آپ کو ہمیشہ آپ کی آنکھوں کو بھلا لگتا ہے آپ کے آنکھوں کو اٹریکٹ کرتا ہے آپ کو اسی کلر میں جانا چاہیے جیسے پرسنلی مجھے گولڈ کلر بہت پسند ہے اور میں تقریباً جب بھی آئی فون لیتا ہوں وہ اسی کلر میں لیتا ہوں سو یہ کافی ایلیگنٹ اور کافی ایک پریمیم لک دیتا ہے اس کا خاص کا جو اس کا ریم ہے اور اس کے ریم کے ساتھ جو اس کا یہ والا جو اس کا بیکس کا جو کلر ہے وہ کافی اچھا مرش کرتا ہے کافی اچھا اس کا جو کنٹراسٹ بنتا وہ مجھے بہت ہی کمال کا لگتا ہے گئیس آئی فون 11 پرو کی اگر بیٹری کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً ہمیں 3000 پلس ایمی ایچ بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم اس کی ایکزیپٹ سائز کی بات کریں تو 300046 ایمی ایچ اس کی بیٹری ہے جو کہ اس سے پچھلے موڈل آئی فون ٹین ایس سے کافی بہتر ہے یعنی آئی فون ٹین ایس میں ہمیں 25 to 2600 ایمی ایچ بیٹری دیکھنے کو ملتی تھی تو یہاں پہ ہمیں اس سے تقریباً 4 to 500 ایمی ایچ زیادہ بیٹری د دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو بیٹری ٹائم ہے وہ اس سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے زیادہ ہے یعنی آپ اپنی یوزج کے حساب سے اس ٹائم کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور بیٹری سائز کے بڑے ہونے کے ساتھ کیونکہ اس کی جو چپ ہے وہ بھی زیادہ ایڈوانس ہے تو دیفنیٹلی آپ کو آئی فون ٹین ایس سے زیادہ ٹائم آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یعنی اگر آپ کو گیمنگ کا شوق ہے آپ بہت زیادہ ہائی گرافکس والی گیم گیمز کھیلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کا جو جی پیو ہے وہ بھی کمال کا ہے اس کا سی پیو اور اس کا جو بیٹری بیکپ ٹائم ہے وہ بھی بہت کمال کا ہے یعنی آپ بے فکر ہو کہ بہت اچھی والی جو گیمز ہے جو ہائی گرافکس والی گیم ہے جہاں پہ آپ کا جی پیو اور سی پیو اچھا خاصا یوز ہوتا ہے اور بیٹری کنزپشن بھی ہوتی وہ بہت آرام سے آپ اس پہ کھیل سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی لیگ یا کسی قسم کا سلو ایکسپرینس فیل نہیں ہوگا اور بیٹری بیکپ ٹائم بھی اوورال آپ کو اس کا اچھا ملے گا گائز ان موڈل میں بھی آپ کو پچھلی سیریز کی طرح دو ویرینٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک فیزیکل ڈول سیم فون ہے جہاں پہ ایٹ اٹا ٹائم آپ دو سیم انسرٹ کر سکتے ہیں اور جبکہ دوسرے جو موڈل ہیں وہ ای سیم والے ہیں جہاں پہ ایک سیم فیزیکل آپ انسرٹ کر سکتے ہیں اور دوسری سیم آپ کو پھر فرنچائز اسے جا کے ایکٹیو کروانی پڑتی ہیں اس کمپنی کی جو آپ کو ای سیم کی فیزیکلیٹی دے رہی ہے اور اگر ہم اس کی وارٹر ریزیسٹنس کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں آئی پی سکسٹی ایٹ ہی وارٹر ریزیسٹنس دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آئی فون ٹین ایس میں بھی تھی لیکن یہاں پہ اس کی جو ٹکنالوجی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ بہتر ہے یعنی وہاں پہ ٹین ایس میں ہمیں ٹو میٹر ڈپ تک تھرٹی منٹ ٹائم تھ لیکن یہاں پہ اس ڈپتھ کو بڑھا کے فور میٹر کر دیا گیا یعنی آپ چار میٹر گہرے پانی تک اس فون کو تھرٹی منٹ سکر رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نارملی اگر آپ بہت بہادر ہیں تو آپ بڑے آرام سے اس کو پانی میں ڈال سکتے ہیں بارش میں اس کے ساتھ نہا بھی سکتے ہیں اس کو بھی بارش کا مزہ دے سکتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور کیونکہ ابھی یہ موڈل بہت زیادہ پرانا نہیں ہے مارکن میں آپ کو نئی کنڈیشن میں یہ ایزیلی فون مل جائیں گے جن کی بیٹری ہلتھ بھی اچھی ہوگی تو اس لیے آپ کو کھلے رپیئر کی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے موسٹی بہت سارے لوگوں کے پاس تو یہ فون جو ہوتے ہیں وہ ورنٹی میں بھی ہوتے ہیں تو آپ ورنٹی میں بھی فون لے سکتے ہیں کسی کی چھ ماہ کی ورنٹی باقی ہوگی یا کسی کی دو ماہ کی ورنٹی باقی ہوگی تو وہاں پہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ف سوچا آپ کے لئے اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا کمپیرزن کر دو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ دونوں کے سائز میں کیا فرق ہے اور دونوں کی جو بلٹ کوالٹی ہے وہ کیسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو بیک سے کہ جو سلائٹلی سائز کا ڈیفرنس ہے وہ آپ کو آئی فون 11 پرو میں نظر آ رہا ہے یعنی آئی فون 11 پرو کا جو سائز ہے وہ سلائٹلی اس سے ٹالر ہے اور بیک سے کیمرہ کا جو فرق میجر فرق آپ دونوں میں دیکھ سکتے ہیں آئی فون 7 میں اور آئی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ جتنا آئی فون 7 کا سائز ہے اتنا اس کا پورے ڈسپلی کا سائز ہے اگر میں آپ کو فرنٹ سے اس کے اوپر رکھے اس کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پورے کا پورا جو ڈسپلی ہے وہ یہاں پہ اس کے فون میں آ جاتا ہے تو دونوں کا جو سائز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح ڈیفرنس ہے ڈسپلی سائی میں لیکن دونوں کا جو بیلڈ ہے وہ سیم ہے ان کا سائز سیم ہے تو یہ ایک ایج ہے آپ کو فل ڈسپلی فون لینے کا اگر آپ آئی فون 10 یا اسے آن ورڈ جتنے بھی موڈل ہیں وہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سیم سائز میں سیم فیزیکل فیکٹر میں آپ کو بڑا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے سو گائز اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پرائسنگ کی یعنی آئی فون 11 پرو کے جو موڈل ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ کپیسٹیز میں کس پرائس پہ یہاں پہ مل سکتے ہیں سو یہاں پہ کیپنگ ان مائنڈ کہ میں جو پرائسز کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستانی مارکٹنگ مطابق ہیں سو یہاں پہ پاکستان کی جو مین مارکٹس ہیں وہاں آئی فون 11 پرو کا جو 64 جی بی موڈل ہے بیس لائن جو سٹوریج کے ساتھ 64 جی بی موڈل ہے وہ اگر بہت اچھی کنڈیشن میں ہے 90 پلس اس کی بیٹری ہیلتھ ہے اور اس کی جو دونوں سیمز اپرووڈ ہیں یعنی پی ٹی اپرووڈ ہیں تو آپ کو یہ فون تقریباً اراؤنڈ 140-145 کے قریب آپ کو اویلیبل ہوگا اور اگر اسی میں آپ 256 جی بی ویرینٹ میں جانا چاہتے ہیں تو 150 سے لے کے 160 کے لگ بھگ آپ کو یہ فون اویلیبل ہوگا اور اسی طرح اگر آپ 512 جی بی میں جانا چاہتے ہیں تو می بھی پرائسز جو ہیں وہ تقریباً 170 تک چلی جائیں اب یہ پرائسز جو ہیں وہی بات کہ ویری کر سکتی ہیں اگر اس کے ساتھ ایکسیسریز ہیں اگر ان کی کنڈیشن اچھی ہے بری ہے بلو نائنٹی ہے تو پرائسز تھوڑی کم ہوں گی اگر نائنٹی پلس ہیں تو پرائسز زیادہ ہوں گی اور سپیشلی اگر فون کوئی ورنٹی میں ہے تو اس کی پرائسز اور زیادہ ہوگی کیونکہ ورنٹی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ فون ایکچول میں یوز کتنا ہوا ہوا ہے اور اس میں فرس ٹائم سیم کب دلی ہے سو یہ اس چیز کا دھیان رکھیں اس کے لئے اگر کوئی فون سنگل سیم اپرووڈ ہوگا یعنی اس کی فیزیکل سیم اپرووڈ ہوگی جبکہ ای سیم اپرووڈ نہیں ہوگی تو وہ فون آپ کو تقریباً پندرہ سے بیس ادار سستہ بھی مل سکتا ہے آپ وہ فون بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ای سیم یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے یہ تھا آج کا ویڈیو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی بھی بات ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے فرنکلی کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں میں اس کا ضرور رپلائے کروں گا آپ کوئی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں کون سا موڈل آپ کو لینا چاہیے کون سا نہیں لینا چاہیے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کو مارکی جانا پڑے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا یا میں آپ کو اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں سکرین پہ آپ اس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے یہاں پہ کومنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور اس کا رپلائے کروں گا سو گائز آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس